خاجہ عاصف کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہمیں تو وزیر آزم بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے 2019 سے آفر کرنا شروع کر دیا تھا خاجہ عاصف نے کیا واضح طور پر آرمی چیف کو وارننگ دی ہے اس حوالے سے موید پیرزادہ نے جو کہا اس نے کئی نئے سوالات کھڑے کر دی ہیں گزشتہ ہفتے خاجہ عاصف کی جانب سے انٹرویو دیتے ہو بتایا گیا کہ عمران خان کی حکومت کے دوران ایپرل 2019 میں ہمیں آفر کی گئی کہ جون 2019 میں پنجاب کی حکومت سنبھال لی ہے اور دسمبر میں آپ کو ہم وفاق بھی دے دیں گے لیکن آپ میں سے خاجہ عاصف یا پھر شاید خاکان عباسی میں سے کسی ایک کو وزیر آزم بنا دیا جائے گا اس وقت شباز شریف کا نام کیوں نہیں لیا گیا خاجہ عاصف نے کہا کہ ہم نے سابق آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ووٹ ایک خالی بلینک چیک کے طور پر دیا تھا اور ہمیں نواز شریف کی طرف سے یہ واضح انسٹرکشنز تھیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ووٹ ضرور دینا ہے اس پر اب موید پیرزادہ کی جانب سے کئی سوالات کھڑے کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ صرف ایک چیز کلیر ہے اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ خاجہ عاصف نے اس عجیب و غریب انٹرویو کے ذریعے آرمی چیف کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے مگر آگے کچھ کلیر نہیں ہے یہ بھی سو فیصد نہیں پتا کہ خاجہ صاحب کیس کے ساتھ ہیں کیا وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں آرمی چیف کے ساتھ ہیں یا شباز شریف کے ساتھ یا پھر وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں نواز شریف کا ساتھ دینا انہیں زیادہ ضروری ہے یہ شباز شریف کا یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا جبکہ نواز شریف کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ شباز شریف نے آرمی چیف پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مجھ جیسا تابدار اور کوئی وزیراعظم نہیں ہو سکتا اور بھائی صاحب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا مہد پیرزادہ نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ انٹرویو بلیک میلنگ کی پہلی کڑی ہو سکتی ہے اگر اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر مزید کیا چلاکیاں کی جا سکتی ہیں کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں شباز شریف کسی بھی ممکنہ الیکشن کے بعد بھی وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور یہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ایک فالڈ لائن ہے آرمی چیف بھی بہت دیر تک کنگ میکر رہنا چاہیں گے مہد پیرزادہ نے کہا کہ زرداری اور بلاول صاحب کو بھی ایڈجسٹ ہونا ہے اور سڑک پر عوام امران خان کے ساتھ ہیں اس ساری صورتحال میں جس شخص کی بارگیننگ پاور سب سے کمزور ہے یا اب جس کے پاس کھیلنے کے لیے کارڈ سب سے کم ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ نواز شریف ہیں ایسے میں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو وزیراعظم بنانا کہیں انہیں بہت مہنگا تو نہیں پڑ گیا کیونکہ یہ بات اس وقت بھی کی جا رہی تھی کہ جب دوہزار سولہ سترہ میں نواز شریف کو رخصت کیا گیا اس وقت بھی انہوں نے شباز شریف کو وزیراعظم نہیں بنایا تھا اور کچھ ہلکے یہ بتاتے تھے کہ یہاں اعتبار کی کمی تھی کیا اب وہ یہ نقصان کر بیٹھے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا